چہل پہل پہ ہزاروں ہی دیں ربیوں نوول سوائی بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اچھا حضورتی آم مالدہ تذکر لکر سے دول کرسی کون حضورتی آشک لکر سے دول کرسی کون کس نے کٹوا کے حضورتہ ذکر کیتا کس نے بچے دے کے حضورتہ ذکر کیتا کس نے اپنی اولاد دے کے حضورتہ ذکر کیتا کس نے مال دے کے حضورتہ ذکر کیتا کس نے موٹے میں جا کے حضورتہ ذکر کیتا کسے نو موٹے دے بٹھا کے حضورت نے کروایا پر وہ سننی تو خوش بخت لے اصلا بچے بھی دے کے حضورتہ ملاد کر دے اولاد دے کے حضورتہ ملاد کر دے پیسہ دے کے بھی حضورتہ ملاد بنا دے اصلا خوش نصیب ہے الحمدللہ ساڑھی لیسٹ انا نے بھی چنی ساڑھی لیسٹ اے دے محمد غلامہ نے بھی چنی یہ سید بیٹھے لیں اللہ جبار بیٹھے انہوں نے بڑے بچے ہیں وہ بڑا سیاسی تھی میں کہہ جھلے آگے میں پتہ نہیں سب سے پہلا سیاستان میرا پاک محمد یہ نسٹے دے اندر سیاست کی دیئے دوسرے سیاستان ہم بکل صدی ہیسرے حضرت عمر پاک چوتھے حضرت عثمان پاک پنجمہ عمر پاک چھٹے حضرت امام حسن پاک سترے حضرت امیر معاویہ پاک چترے حضورت غلامہ نے پاک حضورت غلامی ایک نیار کی پر پڑ پاک ہے حضورت غلامہ نے پڑ پاک ہے آج نمی گل کھل گئی کہ اٹھارہ سال سے کوئی بچہ مسلمان نہیں ہو سکتا میں کہا واہ ہو چلے آہ اٹھارہ سال سے بچہ مسلمان نہیں ہو سکتا ایک کوئی یارہ سال سے بچہ حضرت تلہ حضرت تلہ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ حضورت فرمان نے جیڑے بچہ پیدا ہوئے فطرت اسلام کے پیدا ہوئے میں کہا کبین ہے اوہ کچے زلیل تیری منی ہے محمد دی حدیث دی منی ہے اسا سارا چکل رسوا سکتے پر محمد رو نہیں رسوا سکتے حضرت تلہ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ سمات فرماؤ حضرت تلہ بن مرہ یارہ سال دیو مرے اٹھارہ سال سے بچہ رو یا مبیال سوڑ لاؤ یا اوہ دے کلو ایکٹوان دے نا سوڑ لاؤ یا اوہ دے کلو فلما سوڑ لاؤ یا اوہ دے کلو جاوے والا یا اوہ دے کلو کوئی شخص دے سنو ہاں یارہ سال دا بچہ حضورت نے اتنا پیار کردہ ہے کدھے حضورت نے پیار پیار کردہ ہے کدھے حضورت نے پیار پیار کردہ ہے حضورت نے فرمایا تلہ خیرت ہے ارز کی دیل جبالا تیرے نال پیار اتنا ہے تیرے نال محبتی دنی ہے میرے نبی نے ویکیا صحابہ اکرام انہوں نے دیلے چی خیال نا جاوے کہ تلہا تو پیار پیار کردہ ہے میرے نبی نے فرمایا اچھا اتنا محمد نے پیار کردہ ہے جی یا رسول اللہ ترمایا میرے واسنے کار کیا سکتے ہیں حضرت تلہا نے عرض کی دی یا رسول اللہ تو سب حکمتیں فرماو آپ نے فرمایا فضحاب فضحاب جا اقدر حبا کا جا میری ذات کی خاطر اپنے پیونو قدر کر کے لیا میری ذات کی خاطر اپنے پیونو قدر کر کے لیا فاجہ علا مولینگ اگر محمد جانے گا کہ پیونو قدر کرا ولو میں قدر کر کے آسا حضرت تلہا بن برہ توڑے حضور نے فرمایا انہوں واپس بلواؤ کیا یہاں سا نہ ہوئے کہ پیونو قدر نہ کردے جنہیں واپس آئے ساتھ پانے کا سوڑے آدھے آدھے قدر کرو قدر واپس بلاندھے میرے نبی نے مسکر آگے فرمایا تلہا میں پیون مراوان نہیں آیا میں دے پیونوان دے استقراوان مہدہ پیونوان دے استقراوان مہربانی پر بہت اور حضرت تلہا میں پر رہا یارہ سال دے عمر کتنا عشق ایک جاڑے بیمار ہو گئے کافی بیمار ہو گئے حضور پچھڑ واسطہ جا رہے ہیں کدے سویر جا رہے ہیں کدے شام جا رہے ہیں کدے سویر جا رہے ہیں کدے شام جا رہے ہیں ایک شام آئیے حضور نے گھر دے اندر گئے حضور نے عیادت فرمایے اُدھے والد نے بلوایا اور آوے نا آگئے تلہا نے تھوڑی دیر دوبار فوت ہو جاؤنا ہے جنہیں دنیا دنیا جروع پرواز ہو جاوے میں محمد نے بلال میں میں جنازہ خود پڑھ سا اللہ صحابی جنہیں کسمت سے نازل کری یادہ جنازہ محمد پر پڑھتا ہے کشدہ پیر پڑھے کشدہ فقیر پڑھے کشدہ غوث پڑھے کشدہ عبدال پڑھے کشدہ صحابی پڑھے اس قسمت سے نازل کری کشدہ خودا دی یادہ جنازہ پیرانے پیر محمد ربی جنہیں بلال پڑھے اللہ صحابی برہ نے اپنے والد کو بلوایا ہو رہا حضور کے آخر پیانے آپ نے فرمایا حضور آخر پیانے کے تلہا آخری وقت آگیا ہے جنہیں دنیا تو اتنی روح پرواز ہو جاوے میں نے بلالوا ہے تاکہ میں یہ جنازہ پڑھا تو آپ نے فرمایا اببا میرے حضور نے نہ بلوایا میرے آخر نہ بلاوی عرض کی تھی آپ نے آپ والد کی دامی نے فرمایا کہ بیٹا حضور نے خواہ سے کہ جنہ کا میں پڑھا ہوں آپ نے فرمایا جیلے توسا حضور لو بلوایس ہو رات راتی طریقی نہ میلہ ہو سی جیلے حضور لنک کے آسل درمیان شہودیاں نے کھارے کہ نہیں حضور آمد کہ میرے جنازی کی وجہ دال اُدھا نو کوئی یہودی تکلیف نہ پچھاوے دیکھ کے امت تک سوارے لوگ آگے کہ میرے کون چنگیں تک سائیں خودی کبر دے آجا سائیں سائیں خودی کبر دے آجا سائیں تلہا بیل برہ فوت ہو گئے دنیا پرواز کر گی روح صحابہ قرآن پڑھا پڑھایا دفنا دیتا شبہ ہو گئی حضور آگیا حضور نے فرمایا میرے یار کیتے توساہ میں توانو آکھا ہی میں نے بلوا لوا ہے اب جیلے چھوڑے ہاں عوضہ فرمانے ہاں حضور انو نہیں بلانوڑا حضور خود تسلیق دے کے جا رہا ہے حضور اپنے اس یار دے کبر دے پہنچیں حضور نے ہاتھ کھڑے کار دیتے ہاتھ کھڑے ہو گئے حضور نے دعا کیا مگی اللہ بھانگا تلہا تدہا کوئی لے اوہ پیارے ربا میں تیرا محمد آئی میں تیرا کریم محبوب آئی اے بچہ تیری بار کہہ چاہے لیڑا میں محمد نال پیار کر دا آئی میں محمد نال پیار کر دا آئی منظر کیا ہوئے خبر دے اندر در سوڑے آئے آئے اور تیرے کھڑ منظر اے ہوئے تو اے نوے کے مسکر آئے اے تینوے کے مسکر آئے تو حضور تیری بار کہہ چاہتے صحیح 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 یہ خبر بھی تیرا حیاء نہ کرے تو وقت آگے آخری کلام حق ذات ہے حق موسرکار رہا تھا میری حاضری مکمل حد چاہتے سبحانہ حضور سلطان العارفین فرمانے نے آشک بڑی پرحشی ایک کمامی دل رکھی با پہاڑا ہوں سی سی بدیا ہتے ہزار ریولہ میں کر جانی با بہار آئے ہوں مل سور جے آئے اوہ یا رسولی جڑیا جڑا واقف کل اسرہ رہا ہے آئے اوہ ہوں سجدے او سری نہ جائے یہ باہو ہمیں باگل کےڑے ہزارہ ایک شہر حضرت امام عالی مقام دی بن قبض بولا عمید فترہ دائیں کہ سیدہ جبال تشریف رکھ لیں کہ میری حاضر مکمل ہے حد سے آدھیں سبحان اللہ شکر ادا کر یار علی دیا بچے اہدا بڑے جا خدمتگار علی دیا بچے اہدا شکر ادا کر یار علی دیا بچے اہدا بڑے جا خدمتگار علی دیا بچے اہدا ہر گھر دا دروازہ شامس روم بد ہو دے یارا بد ہو دے ہر گھر دا دروازہ شامس روم بد ہو دے یارا بد ہو دے اے کھلا دربار علی دیا بچے اہدا بڑے جا خدمتگار علی دیا بچے اہدا جلتی تیلو مل جاوے کی رب دی سو جلتی تیلو مل جاوے کی رب دی سو کیونکہ کرنا ہے دیدار علی دیا بچے اہدا بڑے جا خدمتگار علی دیا بچے اہدا شکر ادا کر یار علی دیا بچے اہدا بڑے جگہ جگہ دکار یعنید یا مچ آدھا سبحان اللہ ماشاء اللہ